جی قائز تو ابھی ہم آج بنا رہے ہیں زردہ ماشاءاللہ ربی اول کی تیاری ہے ربی اول کا مہینہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا آمین سمم آمین تو جناب میں بنا رہی ہوں زردہ زردہ میں نے بنانا ہے آج پانچ کلر والا ٹھیک ہے زردہ بنانے کے سب سے پہلے میں دیکھیں میں نے کھوپرا لیا ہے اشرفی گرین والی خویا کشمش اور یہ گلاب ڈیامن یلو والے اور یہ ریڈ والے دونوں اشرفیاں اور ایک پیالی دودھ بھی لے لیا ہم نے ساتھ میں یہ ہم نے چینی لیا دیڑ کلو چاوالے تو دیڑ کلو ہی ہم نے چینی لیا بلکب برابر اور یہ گھی اور یہ جناب یہ دیں گے چھوٹی الائچی اور لونگ کے تھوڑے سے پیس یہ ہم نے دان میں ہے کڑکڑا کے لیا اور یہ ہے ہمارا کی تو جناب یہ کیوڑا ایسنڈ پہلے کا رکھتا ہوا تھا تھوڑا سا یہ بس آج کام ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے میں بنانے لگی ہوں زردہ اور دیکھیں زردہ بنا رہے ہیں ہم آج اور زردہ بنانے کے لیے ہم نے پانی کو کوئل کرنے کے لیے رکھ دیا اور اس پانی میں میں نے ڈالنا ہے چھوٹی الائچی اور لونگ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں چھوٹی الائچی اور یہ لونگ یہ میں اس پانی میں ڈال گے گی پانی میں اوبال آئے گا پھر ہم ڈالیں گے چاول یہ زردہ کا چاول میں میں نے سمجھلے تین گھنٹے ہو گئے میں نے اس کو ڈپ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح اب یہ بھی کو تیار ہے یہ ہے سیلا چاول اور یہ ہے پورے دیڑ کلو دیڑ کلو کا چاول ہے جس کا میں بنانے لگی ہوں گردہ اور یہ پانی میں ہو گیا بلکل بوائل چھولے کو ہم کرتے ہیں تیز اور اب ہم اس میں بسم اللہ کر کے ڈالیں گے یہ چاول مگر یہ چاول جو ہے نا میرے ایک ہاتھ سے ڈالیں گے کیونکہ کافی بھاری ہے بھائی رسک میں نے لینا نہیں ہے تو پھر آپ بوائل کرنے کے بااد آپ سے ملتی ہوں اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ مگر آج بارہ ربی اول اور اس کی کرنی ہے میں نے اچھے سے تیاری بارہ ربی اول کے مناسبت سے آج میں بناؤں گی زردہ تو دیکھیں گائی زردہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے جو ہے نا یہ دیکھیں چاول ہو رہے ہیں بوائل کیا نہیں ابھی دیکھیں یہ چولے پہ ہی رکھے ہیں یار میں بھول جاتی تھوڑا سی مسٹیک ہو جاتی مجھ سے نا ویڈیو بناتے بولنے میں بہت مسٹیک ہو جاتی یہ دیکھیں چاول ابھی میرے جیسے سمجھنے کے دو کنی تین کنی میں ہی چاول کو بول کے نکال لینا میں نے زیادہ پکانا نہیں اور یہ چولانا میرا بہت تیزی سے ہل رہا ہے کیونکہ کافی مقدار میں چاول پتیلی بڑی ہے تو ڈس بیلنس ہو رہا ہے تو اس کے لیے مجھے کسی کی ہلپ کی اور یہ گرمی دیکھیں اور یہ پسینہ دیکھیں تو تھوڑا میں پنکھے کے نیچے کھڑی ہو جاتی ہوں بہت گرمی ہے بھائی اور ابھی صرف صرف ساڑھے دس گیارہ گر تائم ہے اچھا جناب ماسی آئی تو میں نے اس کی کر دی چھوٹی کیونکہ ماسی اپنا کام کر دی تو میرا کام روک جاتا اور یہ ہمارے چھوٹی منا رہی ہے اور ہم نے ناشتہ کر لیا ہے اور اس کے بات ابھی رہ گیا ہے اہن یہ رہا اہن ابھی اہن نہائے گا نہاؤگے نہا بیٹا روز نہاتے روز تین دفعہ نہاتے روز آنا تین دفعہ نہاتے سیف ایک دفعہ تھوڑی نہاتے ہاں ہاتھ نہیں بچے میری ویڈیو خراب کرنا چاہ چیزیں اڈا اڈا چک مار میں سب سمجھتی ہوں میٹا تم کس چکر میں ہو چاول میں نے کر لیا بوائل یہ دیکھیں یہ اور نہ یہ مجھے ایسا لگ رہا کہ چاول کو بس فٹا فٹ سے کام شید پڑھتے بس جگھ بس ہالی بس خراب آپ بچہ اہتنگ آپ بچہ بچہ Based مجھے بچہ مجھے gé overturn ہائتنگ بچہ سمر بچہ 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 موسیقی 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 اس کو ہم نے چلا تے رہنا ہے ورنہ چینی چپک جاتی ہے پتیلوں میں تو چینی چپکے نہیں جلے نہیں اس کو ہم نے چھوڑا سا ہلاتے رہنا ہے اچھا زردہ بنانا آسان بہت ہے اور مشکل بہت ہے پتہ کیوں آسان کیوں ہے کیونکہ جب آپ بناتے رہے تو ایکسورڈ ہو تو آپ کے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور اگر آپ کبھی کبھی بنا رہے ہو تو جتنا آسان ہے اتنی مشکل ہے کیونکہ چینی کی میٹھا ہو تو پھر بھی کوئی موہ نہیں لگائے گا زیادہ ٹھیکا ہو تو بھی باتیں سننے کو ملیں گی اور اس کے بعد چاول بلکل جو تھڑے نہ ہو جائیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے ہم نے تو پرفیکٹ زردہ بنانے کے لیے کم سے کم آپ کو پانچ سے چھ دفعہ جو ہے نا اس کو ٹرائی کرتے رہنا تو پھر جا کے آپ پرفیکٹ زردہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے مجھ سے بھی پہلے بہت غلطیاں ہوتی تھی پھر میں بھی جو ہے نا بناتے بناتے اچھا میں ہر سال ربی اول میں یہ زردہ ضرور بناتی ایک تو اس کا ریزن یہ کہ میرے ہزوان کو بہت پسند ہے اور دوسرا یہ کہ اچھا لگتا ہے بنانے مجھے بنانا بہت اچھا لگتا ہے زردہ اور اس سال تو میں ملکل کھائی نہیں سکوں گی کیونکہ میں ہو گئی ہوں شوگر پیشنٹ تو شاہد ہی میں کھاؤں گا یہ رہنے ہو گئی چیو تیار چاٹھی بن گئی میری اور اب یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ الرحمنہ موسیقی موسیقی تو بھائیس دیکھیں چاول ہو گئے ہیں میرے تیار اب میں اس میں شروع کرتی ہوں کلر ڈالنا تو میں اس طرح ڈالتی ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اور ٹیکنک ہے تو آپ لوگ وہ اپنی ٹیکنک استعمال کریں مگر میں زردے میں اسی طرح ڈالتی ہوں یہ ریڈ ہم نے دا دیا کلر پھلا جہاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کھانے کا دل بھی چاہتا ہے بہت سی جگہوں میں نا لوگ صرف یلو ہی کلر میں بناتے پہلے کی زبانے میں تو خیر یلو ہی بناتا تھا اب زمانہ چینج ہو گیا ہے تو یہ زرہ مجھے بھی پسند ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ گرین کلر ہے یہ بھی میں ایک سائٹ کو میں نے بلکل جو ہے نا وائٹ چھوڑنا ہے ایک سائٹ کو اب میں نے ڈالنا ہے اس میں اورنج کلر گرین رینڈ اینڈ اورنج اب میں نے اس کے فوراں بعد جو ہے نا اس کے بابا آنے والے ہوں گی تو کھانا بھی چڑھانا ہے اور یہ ادھر چائے پک پک کے کھول گئی ہے اور یہ دودھ بھی پک رہا ہے بچوں کو ناشتہ بھی دینا ہے تو خیر ویڈیو کے ساتھ ساتھ یہ سب کام بھی چلتا ہی رہ رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بھائیس یہ ہم نے ڈال دیا یہ ہم نے ڈالا یہ سب چیزیں نا بچوں کو اتنی پسند ہے نا بچے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے ہیں اور یہ میں نے ڈالا ریٹ کلر یہ دیکھیں یہ شادی والا اور تھوڑے سے یہ ہم نے اوپر سے اس کو بھی ایٹ کر دینا ہے گلاب جامن یہ دیکھیں ایک ایک گلاب جامن دبا دینا ہے میں نے ایک ایک گلاب جامن دبا دینا ہے گرمی اتنی ہے آج اتنی گرمی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بیٹا چائے کے کپ نکالو یہ دیکھیں اور یہ ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اور ایٹ ٹڑ لیا ہے ٹھیکキ ٹھیک ہے یہ ہاں دودھ وہ سا Monet ہے نگو نی نین 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 جب سے آہاد آہاد آئے نا تو مجھے بھی نین نین کرنے کی عادت ہوگئی ہے یہ ہو گیا گائز اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ تھا کہ ہم اس طرح میں اس طرح سے زردہ بناتی ہوں یہ میری زردے کی ریسپی اور یہ جناب میری ریسپی تیار زردہ تیار ہو گیا ہمارا ما شا اللہ ما شا اللہ سے اب ہم ٹرائی بھی کریں گے کھائیں گے بھی کھلائیں گے بھی اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرنا بہت اچھا زردہ بانتا ہے